تو بھائی ہندوستان ورسیز افغانستان کے میچ سے پہلے راشد کان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جس کو لے کر پڑوسی یتیم پڑوسی بھائی جن کی کوئی ٹیم نہیں ہے وہ بڑے آگ بگولے ہو چکے ہیں اور صرف راشد خان کوئی نہیں بلکہ پورے افغانستان کی ٹیم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں جب راشد خان سے پوچھا گیا ہندوستان ورسیز افغانستان کے میچ کے بارے میں تو راشد کان نے کہا کہ ورات کولی وہ ایک ایسے پلیئر ہے کہ آپ اس کو کسی بھی ٹائپ کا بال کروائیں گے وہ کہیں نہ کہیں گیپ ڈونڈ کر وہ رنس بنا ہی لیتے ہیں اتنا ہی راشد کان نے کہا ہے اور شاہد میں راشد کان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری کوشش پوری پوری ہوگی ہندوستان سے جیتنے کی اضبار کیونکہ یہاں تک آئے ہیں تو آگے جانے کے لیے بھی پوری پوری کوشش ہوگی سر کیسے آپ سر انڈیا ورسیز افغانستان استاد اور شکریت کا مقابلہ آگے تی ٹونڈی ورلڈ کپ کے اندر کیا لکھتے ہوئے کون مارکہ مارے گا دیکھیں مارکہ کس نے مارا سب کو پتا ہے جو انڈیٹیبل گیا اب ورلڈ کپ اوٹیو ورلڈ کپ بھی انڈیٹیبل گیا اب تی ٹونڈی ورلڈ کپ بھی ابھی تک انڈیٹیبل جا رہا ہے تو مارکہ بھی مارے گا مارکہ مارکہ مارتی ہی ہے مارکہ سے بڑھا لوگز کریں نہ چکے چھوڑا Pedra اسیج کا ناکی لکیری ناکی لکیری ناکھلو دنیا میں بھی والہ زید روڈ ڈیجا وہ ٹیم ہے جو کئی سے بھی ہڑا ہوا میچ شیئر کے مو سے ہاتھ آگیں کھول سکتی ہے اس کی اگزمپل میں یوں دیتا ہوں آپ کو آپ نے دیکھا پاکسا انڈیا اتنی ہائے پاکسا انڈیا پاکسا انڈیا پاکسا انڈیا پاکسا نو جون نو جون نو جون کیا ہوا نو جون اپنے یہ ایک سو بیس بھی دیوینٹ کر گیا وہ یہ بولرز ان کے پاس ہے تو ہم کس نہ کہیں انڈیا مہر کا نہیں مہر سکتا ہاں یہاں میں ایک چیز آئٹ کروں گا کہ انڈیا افغانستان نہیں ہے انڈیا نیو جون میں کھیل کر آ رہے ہیں افغانستان نے پوڑا ویسٹر ڈیس کے اندر اپنے کرکٹ کھیلی ہے انڈیا ورسیز افغانستان کا مقابلہ افغانستان کی ٹیم نے ایمپریس تو بڑا ہے کہ یہ آخری میچ بڑا بوری طریقے سے ہارے ویسٹر ڈیس کے اگنز ورڈ انڈیا اپنے تینوں کے تینوں میچے جیت کر آ رہے ہیں آخری میچ انہوں نے کھیلا ہی نہیں بکوز آپ کو پتہ یہ ہے کہ سوال ہی آتے ہیں آج کا میچ کون جیتے گا کون سے ایکس فیکٹر کھلاری ہوگا کون کو سے کھلاری پرپورمس کر کے دکھائیں گے دیکھئے آج سے پہلے ترے ہم بات کریں پچھلے ٹون آمینس کا تھا افغانستان ایک ہلکی ٹیم ہوتی سی لیکن اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ افغانستان ایک ہلکی ٹیم ہے اور افغانستان دم رکھتی ہے کہ وہ اندین ٹیم کو ہرا سکتی ہے کیونکہ وہ تین مقابلے جیت کر آ رہی انہوں نے نیو زیلینڈ کو ہرا ہے انہوں نے یگانڈا ہوگے پپوہ ہوگے ان کو ون سائدن مجھے ہیں بری خطرہ کیسام کی ٹیم ہے دم رکھتی ہے بلکہ یگانڈا نیزن کے گروب میں وہ یور سی کون سی ٹیم تھی ایگانڈا ہی تھی ایگانڈا ہی تھی بلکہ یگانڈا ہی تھی تو دیکھئے نظارہ چیک کرئے موسم بہترین شاندار اور یہیں پہ کل میچ کھلا جائے گا انڈیا اور افغانستان کا سپر ایٹ سٹیج کا میچ ہے کروشل میچ ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی بہت ہائپ بھی بنی ہوئی ہے لیکن بہت اچھا اور خوبصورت یہ نظارہ ہے ابھی وکران بھائی سے بھی ملاقات ہوئی بائے تو آپ انہوں نے تو مختلف آئیلینڈ کے دیکھے ہوئے سٹیڈیمز تو ان کا یہ کہنا تھا کہ this is probably the best best ground یہ جتنا بھی ہے مطلب سن پلوشیا انٹی کا باقی وغیرہ جتنی جگہ پہ بھی ہے لیکن this one is the best one اور ایسا ہی ہے ابھی میں جہاں پہ کھڑا ہو کے ویڈیو بنا رہا ہوں یہاں پہ یہ دیکھئے عام مطلب سپیکٹیٹرز کے بیٹھنے کی جگہ لیکن آپ ویو دیکھیں کہ بلکل میچ ہوگا سامنے لوگ انجوائے کریں گے مزے سے نہ کوئی جنگلہ نہ کوئی جیسے ہمارے پاکستان انڈیا میں جنگلے لگے ہوتے ہیں اور آپ کو جناب صحیح بیچ میں سے کوئی نظارہ بھی نہیں آتا اور کچھ لوگ جنگلہ پھرانک کے بھی اوپر نیچے چلے جاتے ہیں تو وہ والی کہانی یہاں پہ نہیں ہے بلکل سموتھ طریقے سے آپ کو مزہدار قسم کا ویو آئے گا یہاں سے اور جو عام لوگ بھی بیٹھے ہوئے ایسا نا اب سارا پاکستان راشد خان کا یہ سٹیٹمنٹ لے کے بھول رہا ہے کہ بھائی افغانستان والے جو ہے وہ جان بوچ کے ہندوستان کو میچ دے دیتے ہیں اور سپیشلی ویراج کولی کا بال تو پکڑتے ہی نہیں ہے سکس مارنے دیتے ہیں اور راشد کان جو ہے وہ جان بوچ کر بہت سپلٹ بال کراتا ہے ویراج کولی کو تاکہ وہ سکس یا فور مارے ہائی اللہ اتنی سچ سچ باتیں مت کیا کر میں نے کوئی سرم آتی ہے مان لیا کہ یہ ساری باتیں سچ ہیں پاکستانیوں کی مان لیا کہ افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ جان بوچ کر ہارتی ہے ہندوستان سے مان لیا کہ راشد کان جان بوچ کے ویراج کولی کو اسے بال کرواتا ہے تاکہ وہ سکس اور فور مارے یہ بھی مان لیا کہ افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ کبھی بھی ہندوستان سے اس وجہ سے نہیں جیتتی کہ یار رہنے دو ہندوستان کو جیتنے دو یہ سب کچھ سمجھ لو یہ حقیقت ہے تم کیوں ہارتے ہو یہ بتاؤ بھائی تم کیوں ہارتے ہو ہندوستان سے پاکستانیوں یہ بھی تو بتاؤ ہماری ٹیم پہ تو تم نے بات کر لی ہم جان بوچ کے دیتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں ہم ویسا کرتے ہیں ہمارے بولر جان بوچ کے جو ہے سپیڈ بول کرواتے ہیں یا پر بانڈری کو بال کو نہیں رکھتے تم بتاؤ تم کیوں ہارتے ہو ہندوستان سے دیکھو دو باتیں ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی مرضی سے میچ دے دیتے ہو کسی ٹیم کو کہ وہ جی جائے وہ الگ بات ہے ایک وہ بات ہے جو اگلی ٹیم تمہاری جی مار کر میچ لیتا ہے بتاؤ کون سا جیادہ دھرد ہونے والا افغانستان کے لوگ اس ٹائم بھی لائک کہ چلو اپنے استاج شگید کی بات کی ہے تو میرے خیال میں اپنے استاج شگید ایک دفعہ پہلے بیڑے چکے ہیں اور ہمیں بڑا اچھا دیکھا ہے ان کو بیڑے تے ہو ٹی ٹوانٹی سیریز کے اندر آپ اس سیریز بھول نہیں پائیں گے جہاں پر یہ دونوں ٹیمیں زیدہ پر اڑ گئیں تھی اور دو دو سوپر آور ہو چکے تھے اور میرے خیال میں کال بھی مجھے لگ رہے کہ کچھ ایسا ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا بکہ از دونوں ٹیمیں ڈھیٹ ہیں دوسرہ آپ کو راشد خان نظر آنگی ایک طرف اگر آپ کو بمراہ نظر آنگی دوسرہ آپ کو فاروقی نظر آنگی جو کہ اس وقت کی ٹونٹی کی رنک ہے نمبر ون پر جا رہے ہیں میرے خیال میں انبیٹی پل جائیں گی اگر ہم روہد شرم اور وراد کو لکھا ہے اپنر دیکھنے تو وہ ایک بہت بڑا کمزور ہے جو نظر آنگی انڈیا کے فاس انڈیا کو روہد پر وراد کو نہیں کھلنا چاہی مجھے سوال کو لکھا ہے لیکن ہمیں انتظار کریں انڈیا کو سکوڑ پر شامل بھی کیا گیا تھا لیکن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے ابھی تک میرے خیال میں کل جیس سوال کو نظر آنگی انڈورا کو ونڈاون جا کے کھیلنا چاہی بکوز ہیز چیز ماسٹر اس کو چیز ماسٹر کہا ہی اس لیے چاہتا ہے لیکن اگر اپنر چل گئے تو افغانستان کا چانس ہے اگر اپنرس چل گئے تو افغانستان کا چانس نہیں ہے افغانستان اور انڈیا جہاں کو حقا ہے اوہ انڈیا تو دیکھنے کیا فکر где لایٹ نہیں ڈی لینڈ کو ورد کروا رئے ہیں بڑے بڑے جائنٹ کا مقابلہ ہے افغانیسان کے ساتھ اور مزیدہ رہا ہے آج کی ایک بات دی ہے تو جو تارگیٹ ہمیں دیکھا ہے اسے کو ملائے یہ کہ اچھا ہے جہاں یقین ہے کہ کھیل تو آپ انڈیا سے جیس سکتے ہیں آج میں اب آپ کو بہر نہیں لگی کہ بھونسesc بھائی بھائی ہو تو ھائی بھائی زیرین ہی بھائی زیرین ہی امیسا تھی ویدانی سے پہلے جاتے ہیں اور یوگانڈا بھی ہی پین جی کا میشہ نہیں ہوا ہاں ہاں بالکو یوگانڈا تو ان کو یہ حرکر ہے مدی اچھی لوگ نے پرپرفرمنس کر کے دکھائی ہے آل بتا تو ہم ان کو ہلکے میں نہیں لے سکتے دوسرے انڈین ٹیم کی بات کریں تو انڈیا کا جو اوپننگ پر ہے وہ تو چلنی رہا ہے رشاپن چلیں لیکن یہ بھی بات اتتی کہ نیو یورک کی جو امیڈی کا کی پیچی سے اوپڑی خطرناتی وہاں پہ جو میچی سے اوپڑے مشکل تھے تو یہ بھی ہم چیز جانتے کہ وہاں پہ میچیز پہ بیٹنگ کرنا بڑا مشکل تھا اب جب بیٹنگ کی دیڑا یہاں پہ بیٹنگ کرنا ایزی ہے ہم نے ساؤ افریقا ورسز برسز میچ دیکھا آپ کے سامنے کس طریقے سے یو ایس ای نے پرفورمنس دکھا ہے اور فرکا نے پرفورمنس دکھا ہے بیٹنگ ایزی تھا تو یہاں پہ بیٹنگ ایزی ہوگا اس کمپیرد نیو یورک یہاں پہ بیٹنگ کی بلدے باز چلیں گے اور اب گانی سام کے اوری پرفورمنس کرتے ہیں جس کی ٹیم کی بولنگ اچھی ہوگی وہ مقابلہ چیتے ہیں ایک طرح فضل اک فرڈوکی ہے جو کہ ہائیہ سپکر ٹکر بنے ہی ہے دوسری طرح ان کے سپنٹر بڑے ماننے ہی ہے اب گانی سام کی ٹیم پہلے جو ہوتی تھی نا ان کے جو سپنٹر سے وہ بڑے ان کے بیس ہوتے ہیں فاسٹ بولنگ سے مارکاتے سے اب ان کے فاسٹ بولنگ بھی اچھی ہوگے دوسری طرح ان کے فاسٹ بولنگ اچھی ہے سپنٹر بھی اچھا دیکھنا ہے کہ روش عما کترے سپنٹر کو کھلائیں گے عمر صاحب آج جو ماچ ہے کیا گھتا ہے آپ کو کون ماچ جیتے گا اور کترہ tough time دے ساتے افغانستان ان کے لئے یہ جیسے آپ نے ذکر کیا ہے بھی ریسنٹلی کیونکہ افغانستان تھوڑ اور ویس انڈیز میں ہی اپنا ٹورنمنٹ کنٹینیو کیا گیا انہوں نے تو اور افغانستان کا کبینیشن بہت اچھا بری ہم بیٹسمن میں ان کے اوپننگ پیئر بھی بڑے اچھا پرفارم کرتے ہوئے آرے ہیں ان کا میڈے روٹ بھی بہت اچھا ہے ان کے آرلاؤنڈ سلوٹ بھی بڑی اچھی ہے ان کا سپنگ بولنگ اٹیک بھی بڑا اچھا ہے ان کا فاسٹ بولنگ اٹیک بہت اچھا ہے تو مجھے جیسے آپ نے بتایا ہے کہ ریسنٹ ٹورنمنٹس میں افغانستان کی ٹیم ہمیں پتا ہوتا تھا کہ افغانستان جید نہیں سکتی یہاں ٹف ٹائم دے سکتی ہے لیکن اب یہ بلکل انہوں نے غلط ثابت کرتی ہے انہوں نے محنت بہت کی ہے افرلڈنگ بھی ان کے اچھی بڑے بڑے کوش نہیں ہوا یار اچھا بہترین کسیم کا نظارہ ہے اچھی فیسلیٹی ہے یہ اچھا سب ستھرا بھی ہے دیکھ کے اچھا لگا مزیدار وہاں پہ تو نیو جارک وغیرہ میں چلو ٹھیک ہے بہت that was the make shift اور یہاں پہ وہ make shift بنانا سٹیڈیم کھڑا کرنا کنٹینر لگانا وہ سب کچھ وہ والی فیل نہیں آتی لیکن یہاں پہ یہ ظاہر ہے کہ پرانہ سٹیڈیم بنا ہوا ہے اور اچھی فیسلیٹی ہے بہترین مزیدار تو یہ آپ جیسے بیب بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں تو بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے سٹیڈیم کامشم جو ہے الکا فلکا وہ باقی جو رہ گیا وہ چل رہا ہے باقی سارے معاملت سیٹ ہو چکے ہیں اور ابھی کچھ لوگ وہ سینٹر میں کامشم کر رہے ہیں اپنا جو بھی کر رہے ہیں لیکن بیک گراؤنڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اچھی اور بہترین وہ یہ والی فیل ہے آپ کو یہ بھی کافی اچھی مطلب وہ تھوڑا لارڈز کرکٹ گاؤنڈ سے ملتا جلتا آپ کو نظر آ رہا ہے تھوڑا ہے کی نہیں تو کافی اچھا اور بہترین قسم کا مزدار یعنی سٹیڈیم ہے ادھر سے ہم آئے ہیں فلوریڈا وغیرہ ٹیکسس تو میں گیا ہی نہیں تھا فلوریڈا it was just okay sort of نیو یارک میں بھی ٹھیک ہے انہوں نے جتنی کوشش کی بہتر کرنے کی کر لی لیکن یہاں پہ آکے مطلب پتہ چلا اچھا بہترین ہے اور یہ جیسے میں نے آپ تو صبح کی ویڈیو میں بتایا بہت زیادہ کوئی بڑے کوئی لمبا چوڑا کوئی ہے بہت بڑا یہ ہے نہیں آئیلنڈ ایسی چھوٹے چھوٹے ہیں یہ ویسٹ انڈیز میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ملا کے کرکٹ کھیلتے ہیں ورنہ باقی علمپکس وغیرہ میں یہ اکیلے ہی پارٹی سپیڈ کرتے ہیں باربیڈ آس کی علیدہ جمائکہ کے علیدہ باقی آپس میں یہ خود پا خودی دیفرنٹ دیفرنٹ ان کی آئیڈنٹیٹی ہے ریکنیشن ہے اور جو کرنسی ہے وہ بھی علیدہ علیدہ ہی ہے ڈالر ویسے چلتا ہے ہر جگہ یو ایس ڈالر لیکن اپنی ایک علیدہ انہوں نے پہچان اور ریکنگنیشن بنائی ہوئی ہے ہاں جی تو اگر پریس کانفرنس میں دونوں کو چیزی آئے تھے ادھر سے جاناثن ٹرورٹس افغانستان کی طرف سے آئے ادھر سے راہل ڈرائویڈ آئے اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پرہاپس یہ جو کرکٹ ہے یہی ایک ایسا سپورٹس ہے جو کہ بہت زیادہ کنڈیشنل بیس ہے اس کا اثر کنڈیشن کا اثر اس سپورٹس میں سب سے زیادہ شاید جتنی بھی اور سپورٹس ہیں اور اگر اس میں سے کرکٹ میں جو پچ کیسی ہے موسم کیسا ہے ویدر کیسا ہے کلاوڈی ہے کلیر ہے اوورکاسٹ ہے کہ نہیں ہے پچ جو بنائی ہے اس میں وہ کتنے رنز والی ہے ایک سو سی دو سو ڈیٹھ سو ابھی نیو جارک میں تو سو سو پہ ٹیمیں فس گئی تھی تو اب وہی پلیئر جو کہ سکای چالیس گندوں پہ سو بھی کر سکتا ہے لیکن وہاں پہ اس دن اس نے بچاس کیا آلموست بچاس گندوں پہ تو اب کیا مطلب اس دن وہ یا جو پلیئر تیز کھیلتا ہے تو اس دن کیا اس کا بھول گیا تھا بیٹنگ کرنا نائی بھائی سب بھول دیں گے تھے پچھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پچھ کیا دوستو نموست کار آج ہونے جا رہا ہے انڈیا برسس افغانستان کا میچ سپر ایٹ کا انڈیا اور افغانستان کا پہلا میچ اور یہاں پر پاکستانی میڈیا میں اس بات کو لے کر بڑی ہی بڑی ہی رہے چرچہ رہے افغانستان کے یہاں پر بولر راشد خان نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ ہم جیتیں گے اور یہاں پر سب سے بڑی بات یہ بھی کہیت کہ راشد خان نے کیوں بیرات کولی کے بارے بہت اچھے بات کہی بیرات کولی ایک ایسا بیشمن ہے جو کہیں پر بھی سوٹ کھل گئے ران بنا سکتے کیسے بھی بولو اس بات سے لے کر پاکستانی میڈیا میں کچھ حلہ ہو رہا ہے اور پاکستانی میڈیا کا تک کامی یہ کیا حلہ کرنا تو آپ نے جیسے آپ نے سن لیا ہوگا سب ہی باتیں تو آپ کو کیا لگتا انڈیا کتنی آسانی سے اپنے اس طرح کو حرہ پائی یا جو راشد خان نے کہا کہ ہم اس بار انڈیا کو جیتیں گے وہ سچ ہوگا جلور کومیٹ کر کے بتانا اور اس چینل کو سسکراب بھی کنا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئے